اسلام علیکم میرے سوزنٹس ویلکم ٹو سٹڈی ہائی ڈاٹ پی کے ان سبکرائب کیپن کنٹیکٹ پار مور ویڈیوز ان اپڈیٹس ہم نے اس سے پہلے ایمڈی کے لاجیکل ڈیزنگ میں اپراکسیمیلی سکس لیکچر سال کر چکے ہیں جس میں دیفرنٹ ٹائپس آف کرٹیکل تھنکنگ کے دو لیکچر نمبر سیریز لیکٹر سیریز لیکن ان میں اس سے پہلے کہ ہم کال این ایفیکٹ لاجیکل ڈیٹکشن جو دو تین ٹائپ ہمارے رہ گئی ہیں ان کی طرف ٹین چند ایسے ایم سیکیوز تھے جو کہ آپ کے ابھی تک مسٹ تھے ہے تو وہ بہت ایزی لیکن ایک بار میں آپ کو سالف ضرور کرنا چاہوں گا تاکہ پیپر میں جیسے ہی آپ کے سامنے آئیں آپ ان کو پہچان جائیں کہ واقعی ان کو اس طرح سے سالف کرنا ہے سو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں تینکیو ویڈی مچ تو ایک تو یہ ٹائپ تھی کہ اس طرح کے بھی لاجیکل ڈیزننگ تھنکنگ اس طرح کے ایم سیکیوز بھی ہاتی ہیں جو کہ پہلے ہم نے اس ٹائپ کے سالف نہیں کیے تو اس کو اپنے گھوڑ سے دیکھنے کے اس کا اور اس کا جو کہ دیکھ رہے ہیں آپ پس میں کیا ڈیلیشن ہیں کزن ہیں برادر ہیں سن اینڈ فادر ہیں اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی جس نے ایک پکچر کو دیکھے یہ کہا کہ اس آدمی کا جو ابو ہے اس میرے ابو کا بیٹے ہیں اس کا مطلب میرے ابو کا بیٹا اور میرا مزید کوئی بھائی بہن نہیں یعنی وہ اپنی بات کر رہے ہیں ارمین فادر یعنی وہ اس کا بیٹا ہے اس طرح کے ایم سکیوڈ آتے ہیں جو کہ تھوڑا سا اگر آپ ہورڈ کریں گے تو یہ ذرا سے بھی ڈیفیکل نہیں ہے کامن سنس کے ایم سکیوڈ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ مزید اس ٹائپ کے ایم سکیوڈ سالف کرنے کی نیٹ ہے کافی ڈیفیکلٹ ہوگا تو وہ میں ضرور سالف کروں گا سو فرسٹ اپشن پیشن ون کا اپشن ڈی اپشن اپشن پیشن نمبر ٹو اس ٹائپ کے ایم سکیوڈ بھی کافی اٹھیں لیکن میرے خیال میں ایک کافی آپ کے لئے ہیر ایز ٹو ایر ایز کلوز ایز ٹو تو اس میں دو ٹائپ کے اٹھیں ایک تو جیسے ہیر ایر ان کا اپس میں فنشنلی کیا ریلیشن ہے اور کلوز آپ کا اپس میں کیا ریلیشن ہے کونسی اچھی چیز جو کہ اس فنشن کو پروفارم کر رہی ہے جیسے کان کا کام ہوتا ہے سننا لیکن ایک اور ٹائپ بھی ہوتی ہے جو کہ یہ ایم سکیوڈ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس میں کامن سنس ہے ہیر ایز ٹو ایر اس کا مطلب اگر ہیر کیا ایچ ہٹا دیں تو ہمارے پاس ایر آ جاتا ہے اسی طرح سے کلوز کا ہم سی ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے پاس لوس اپشن آ جاتا ہے سو یہ زیادہ بیٹر ہے اور یہی کریپٹ اپشن ہے مزید اس کے ڈیفرنٹ ٹائپ سو تین جس میں فنشنلی ایک چیز کا دوسرے سے ڈیلیشن ہوتا ہے جیسے کہ فش is to swim اس طرح سے من is to walk سو اس طرح کے ڈیلیشن بھی ہوتی ہیں دیکھیں یہاں پر وہ والا ڈیلیشن نہیں ہے اور اس ٹائپ کے ایم سکیوڈ آ رہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے سالو کرنا ہے وان تھرڈ آ وان ہافیز وان آور سکس ایس تین جیسے سیمپل ہے وان ہاف وان بے ٹو اس کا وان تھرڈ سو یہ دو ٹو دہ سیمپل ہے یہ آپ نے خود سالو کر لینا ہے ویچ ون is ڈیفرن فران دا ریسٹ یارڈ فٹ کلومیٹر لینڈ اب اس ٹائپ کے ایم سکیوڈ بلکول ہی کامن سنس کے ایم سکیوڈ ہیں یارڈ فٹ کلومیٹر ان لینڈ ان میں سے ڈیفرنٹ کونٹس ہے تو یہ ضرور ہی نہیں کہ لینڈھ وائزہ ہوں ایک کاشو ٹائپ ہوتی ہیں کچھ نمبر دیئے ہوتی ہیں انہوں نے پوچھا ہوتا ہے کہ انہوں میں سے ڈیفرنٹ کونٹس ہے آپ نے کوئی نہ کوئی ریلیشن دیکھ کے یہ بتانا ہوتا ہے کہ باقی تینوں کامن ہیں یہ والا ڈیفرنٹ ہے یارڈ ایک یونٹ ہے دسٹینس کا لینڈ کا ٹوانٹی یارڈ ٹوانٹی فٹ ٹوانٹی فٹ یہ بھی ایک میر کرتے ہیں ہم کلومیٹر یہ بھی ڈیسٹینس لینڈ یہ ایک فیزیکل کونٹیٹی ہے نہ کہ یونٹ اگر آپ نے فیزیکس چیپٹر ون پڑھا ہوگا فیزیر کا تو آپ کے لئے کافی ایزی ہے سو لینڈ دیفرنٹ ہے آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اس کے درمیان اتنی لینڈ ہے نہیں آپ میٹر کہیں گے کلومیٹر کہیں گے فٹ کہیں گے یارڈ کہیں گے نہ کہ لینڈ سو فیزیکل کونٹیٹی اور یونٹ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں آپ نے نیکس ٹیپ پر جاتے ہیں کوئیسٹن نمبر فائیو وٹ نمبر شورڈ ڈیپلیس تا کوئیسٹن مارک یہ فگرز ہیں ان میں سے آپ نے ایک دوسرے کو ریزیمبل کر کے ریلیشن فائنڈ کر کے یہاں پر کیا آئے گا یہ فائنڈ کرنے ہیں سب سے پہلے فگر ون پر جاتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہوئے سکس کو انہوں نے ملٹیپلی کیا نائنڈ کے ساتھ اس کے انہوں نے تھرٹین کو ایڈ کر کے سکسٹی سیون آنڈ سے نکالا ہوئے ہیں اگر ایسی ہے تو سیکنڈ میں بھی ایسی ہوں چاہیے تھرڈ میں بھی فورت میں بھی ادھر سیونڈ کو ٹو سے ملٹیپلی کیا ہے اور نائنڈین کو ایڈ کر کے تھرٹی تھری آنڈ سے آئے ہیں اس میں سیونڈ کو ایڈ سے ملٹیپلی کیا ہے اور فورڈ کو ایڈ کر کے ہم بھی ادھر فورڈ کو سیون سے ملٹیپلائی کریں گے اور نائنٹین کے ساتھ ایڈ کر کے آنسر فائنڈ کر لیں گے جو بھی آپ کا آنسر آئے کمنٹ کر دیجئے گا وہ بھی بیسٹ اف لکھ ایک اوڑا ایم سی کیو ابھی رہتا ہے آج ہم نے ڈیفیکٹ نہیں بلکہ وہ ایم سی کیو سالکی ہیں جو کہ پہلے ہم نے نہیں تھے کیے تاکہ ان میں سے کوئی بھی ٹیپ آپ کے پیپڑ میں آجے تو آپ ان کو ریکوگنائز کر سکیں تو what number should replace the question mark یہ question mark ہے اس یہاں پر کیا آنا چاہیے تو ادھر 8 ہے ادھر 9 1 ہم دیکھتے ہیں اس کا relation 6, 7 تو انہوں نے کیا کیا ہوگا ہے یہاں پر 1 کیسے آگیا 9 کو اور 8 کو ان دونوں کو آپس میں انہوں نے سبٹیٹ کر کے 1 لے کر آئے ہیں اسی طرح سے 8 سے 5 کو سبٹیٹ کر کے 3 لے کر آئے ہیں اب آپ نے یہ فائد کرنا ہے اس کے لئے کیا کریں گے 7 میں سے 6 کو آپس میں سبٹیٹ کر کے ہم ادھر آنس 1 لے کر آئیں گے so 1 is our correct option so اس ٹیپ کے ایم سی کیو ہم نے solve کر لیے مزید ہم جائیں گے جب ہم انہوں ٹیپ سے difficult ایم سی کیو سالک کریں گے تاکہ پی ایم سی جہاں سے مرضی ڈالے آپ کو کوئی issue نہ ہو تو next cause and effect بہت ہی easy ہے logical detection تو difficult جو ان ساتھا وہ critical thinking ہی possible ہے وہ بھی آپ کی اچھے مارک سے ہو بھی best of luck best wishes ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبکریب کر دیں چینل کیم ب années خروجے مجھے